السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے جس روم کا ریویو لے کے آیا ہوں اس روم کے میں کافی دفعہ جو ہے وہ ریویو کر چکا ہوں جب بھی کوئی اس کا سٹیبل ورجن آتا ہے تو میں اس کا ریویو کرتا ہوں لیکن اس بار جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ میو ای وین 14.0.6 بیٹا کا ریویو دوں گا لیکن اس کے سالسا جو ہے وہ ایک بوری خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چینل کے اوپر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے انانونس کر دیا ہے کہ اب پوکو ایف تھری کے فورٹی کے لیے جو ہے یہ روم مزید نہیں بنائیں گے میو ای وین اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا فائنل بیلڈ ہو اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بیلڈ نہ آئے یا اس کے بعد کوئی سٹیبل بیلڈ ہمیں اس ہفتے کے دوران موصول ہو تو ورنہ اس کے علاوہ جو ہے دوبارہ یہ ڈیویلپرز نے یہاں پہ انانونس کیا ہے کہ وہ اس بیلڈ کو مزید نہیں چلائیں گے پوکو ایف تھری کے لیے تو بارال فرینڈز یہ ایک بوری خبر ہے کیونکہ ایک بہت اچھا روم ہے اور اس کے اندر تقریباً وہ سارے فیچرز ہیں جو کہ ایک اچھے روم کے اندر ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سٹیبل اور سموتھ اس کی پرفارمنس ہے میں اس کو بیسیکلی اپنے ڈیلی ڈرائیو کے طور پر یوز کرتا ہوں لیکن کیا کر سکتے ہیں اگر ڈیویلپرز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا کہ مزید اس کی بیلڈ جو ہے وہ کوئی سٹیبل ہمارے پاس آتی ہے یا نہیں آتی بارحال یہ اس کی فائنل بیلڈ ہے اور میں آپ کو آج اس کا ریویو دوں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میو آئی وی این 14.0.6 ہے آرسپیس کی اور ریٹیل کی بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوکو ایف 3 کے اوپر انسٹال ہے انڈرائیڈ ورڈیل 13 ہے اور سیکیورٹی اپڈیٹ جو ہے وہ 1st اپریل 2023 کی ہے اور میو آئی وی این 14.0.6 یہ چائنا فرمیر کے اوپر بیس ہے کرنل ورڈی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 4.19.157 ہے اور باقی کس پیسپیٹیشن اور ریٹیل میں آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے فرنڈ آپ سے چھوٹی سو ریکویسٹ کے پلیس چینل کی سپورٹ اور موٹکیشن کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائی ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پرس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹکیشن آپ کو بروقت مل سکے ساتھ میں ہی میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سارے ٹیپورٹکس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈ کے ساتھ مل جائیں گے تو فرنڈ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویسے تو مجھے کافی ویور جو ہے وہ اس کی ریکویسٹ بھی کر رہے تھے کہ میں ڈیو کرو اس سے روم کا لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بار بار جو ہے اس کے ٹیسٹ بیلڈ آ رہے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ای جگہ پہ یہ روم اپنے بیلڈز کو سٹاپ نہیں کر رہا تھا اور مسلسل بیلڈز آنے کی وجہ سے میں اس کو جو ہے وہ ریوی نہیں کر پایا تو آج میں نے جو ہے وہ اس کا spell کیا ہے تو آپ کے لیے میں اس کا ریوی لے کے آیا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو کنٹرول سینٹر دکھاؤں گا کنٹرول سینٹر آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا نیچے آپ کو تین کارڈ ملیں گے جس میں کہ آپ کو میوزک کا کارڈ ہے یہ سمارٹ ہب ہے اور سمارٹ ڈیوائسز یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی اس کے بعد فرنز یہاں پہ ٹاپ کے اوپر آپ کو ایڈٹ کے بٹن میں جو ہے وہ یہاں پہ سلائڈر لوکیشن وغیرہ ملے گی جس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے کچھ اس طرح سے چینج ہوگا اور اگر آپ نے پہلے اس طرح سے نہیں ٹرائی کیا تو میں آپ کو یہاں بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی اور لاسٹ میں یہاں پہ آئیکن کی جو آپ کے یہاں پہ ٹائلز ہوتی ہیں ان کی کونٹیٹی کو آپ جو ہے وہ کامو بیش کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ اس کی سیٹنگ میں آتے ہیں سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کو میئے گروپ کاؤنٹ سے ریلیٹڈ فیچرز مل جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب آوڈ ڈیویس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ فرینڈز میں نے ایک کسٹمائزر یوز کیا ہے لیکن آپ اس کو جو ہے وہ اگنور کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈیویل سیٹس بار وغیرہ کو یوز کرنا چاہے تو اس کے بعد فرینڈز سیم کارز اور موبائل نیٹ ورک ہے تو دیکھ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ پریفر نیٹ ورک ٹائپ جو ہے وہ فائل جی تک ملتی ہے آپ کو اور ساتھ میں ہی جو ہے وہ ویو ایل ٹی کی سپورٹ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایڈوانس سیٹنگ کے اندر آپ کو یوز موائل لیٹر ڈیورنگ ویولیٹی کالز سیکنڈری سیم وغیرہ یہ فیچر آپ کو یہاں پہ ملیں گے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ وائللس لین ہے اور اس میں آپ ایک سے زیادہ وائللس لین یعنی کے وائی فائی کو یوز کر سکتے ہیں بلو ٹوٹھ ہے میو سٹار کے فیچر یہاں پہ آپ کو ملیں گے پورٹی بول ہوت سپورٹ ہے اس کے بعد کنیکشن اینڈ شیئرنگ ہے جس میں آپ کو کنیکٹڈ ڈیوائیس میں یہ شیئر کاسٹنگ اور پرنٹنگ آپ کو ملے گا اور اگر آپ پرنٹنگ کا آپ یوز نہیں کرتے تو آپ پرنٹنگ کو آف رکھیے گا تاکہ آپ کی بیٹری سیو ہو سکے اور سب سے لاسٹ کے اوپر یہاں پہ ہم ہمیں انڈرویڈ آٹو بھی مل جاتا ہے اس کو بھی آپ کنفیگر کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس والپیپر انڈپنسلیزیشن ہے والپیپر آپ کو کچھ اس طرح سنظر ہے جو آپ کا الویزون ڈسپلی ہے لاکسکرین کچھ اس طرح سنظر ہے اور آپ کا ڈیسٹوپ کچھ اس طرح سنظر ہے الویزون ڈسپلی کے اندر آپ کو یہاں پہ کسٹم والپیپر جو الویزون ڈسپلی ہے وہ بھی مل جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ آن لائن الویزون ڈسپلی کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لاکسکرین لی آؤٹ آپ کو ملے گی آپ کسی بھی سٹائل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آن اردن فو بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم نیچے آئیں تو یہاں پہ رنگ ٹو نوٹفکیشن الارم ہے ایفیکٹس ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فونس اور ملے گی تھیم میں آپ فائنڈ مور میں جا کے مائی اکاونٹ میں تھیمز میں سے آپ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی تھیم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تھرڈ پارٹی تھیم جو ہے وہ آپ انسٹال بھی کر سکتے ہیں نیچسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آلوی آزن ڈسپلی ہے جو کبار میں تھوڑا سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد آپ کے بعد نوٹفکیشن ایفیکٹس ہے سلیپ ٹائم ہے ریس ٹو ویک ہے دبل ٹیپ ٹو ویک اور ٹرن آف سکرین وائی وینڈ ڈیوائس اس کے بعد جو ہے ایکسپنگ نوٹفکیشن وغیرہ والپیپر سیبل ریبوٹ مینو ہے اور پاور مینو جو ہے وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تقریبا یہ فورٹین کے قریب پاور مینو ہے جس میں سے آپ جون سے چاہے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سلیکشن کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میرا یہاں پہ پاور مینو ہے آپ کو کچھ اس طرح سے جو ہے وہ نظر آئے گا میں نے پاور مینو نمبر سیون سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ اس کو انیبل کریں گے تو نیو ایکسٹینڈڈ مینو آپ کو کرنا پڑے گا آن اور میری پاور سٹائل چوائسز جو ہے وہ بھی آپ اس یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہ آپ کے اپلائی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسٹار سسٹم یو آئی بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا اور ساتھ میں میں بتاتا چلوں کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ سسٹم یو آئی کو ریسٹارٹ کرنا پڑے گا اگر کوئی فیچر آپ کا یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا اس کے بعد دسپلی کی بات کریں تو یہاں پہ شیڈول ڈارک موڈ ہے ڈارک موڈ ہے لائٹ موڈ ہے بریٹر سیل انٹی فلکر موڈ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس کے بعد کلر سکیم آپ کو ملے گی اور نیچے اڈاپٹیو کلر آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ریفریکش ریٹ جو ہے وہ نیو یو آئی کے ساتھ نائنٹی سکسٹی اور وان ٹونٹی ہٹس کا ملے گا یہاں پہ تو آپ کو جو بہتر سے لگے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اے اے ایمیز انجن کے اندر آپ کو اے ای ای ایج ڈیر انہیسمنٹ ملے گی اور اے ای 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 ایم سی بھی آپ کو ملے گی جس کو آپ اپنے ٹس کے ساتھ سے آن آف رکھ چکتے ہیں انیمیشن ہے انٹرپولیشن ہے یعنی کہ آپ کے جو یہاں پہ یوز کرتے ہیں یہ لسٹ کو یہ کس طرح سے یہاں پہ شو ہوگی وہ بھی آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے وی ای 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 آلریڈی یوز کیا ہے تو آپ کو اس فیچر کے بارے میں پتہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ہماری سکرولنگ کی انیمیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس پکچر ان پکچر بھی یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد ساؤنڈ اینڈ ٹچ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو وی ای 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 شٹاک والے فیچر ملیں گے اور ساؤنڈ ایفیکٹ کے اندر آپ کو ڈال بائی ایٹمس کا ساؤنڈ ایفیکٹ ملے گا نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ فرینڈز یہاں پہ ٹچ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ ٹچ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اس کو آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہیپٹک فیڈ بیٹ کو یہاں پہ کنفیگر کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کچھ سائل کچھ آپ کو کس طرح سے ملے گا اور نیو سٹائل کے اندر اور لاسٹ کے پر ہمارے پاس سٹیٹس بار سے ریلیٹڈ جو کسٹمائزیشن ہے وہ ملے گی آپ کو جس میں کہ آپ جو ہے وہ آئی ایس ویڈرکیشن کلاک وغیرہ کو انیبل کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیسیبل بھی آپ کر سکتے ہیں نیچے چھو ایلٹی ان سٹیٹ او فور جی ہے نیتفرک ٹائپ ہے شو کنینشن سپیڈ ہے کیریئر ہے ایڈیٹ کیریئر نیم وغیرہ ہے اور یہاں پہ سٹیٹس بار کے سٹیل کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سٹیٹس بار بھی بھی دیکھ رہے ہوگی کہ جیسے جیسے میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں کوئی او سٹائل تو سٹیٹس بار ہے مار پاس جو سٹائلز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور سٹائل ون کے اوپر آپ کو کچھ اس طرح سے سٹیٹس بار left to right مل جائے گا تو میں اس کو فلحال ڈیفالٹ پہ رکھتا ہوں اور باقی بھی بہت سارے فیچر ہیں جن کو آپ یوز کر کے اپنے ٹیسٹ کی ساتھ سے کنفیگر کر سکتے ہیں ایڈیشنل کارڈ جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کنٹرول سینٹر کے اندر یہاں پہ یہ ایڈیشنل کارڈ تین قسم کے آپ کو ملیں گے ان کو اگر آپ یہاں سے آف کر دیں تو آپ کے یہ کارڈ بھی کنٹرول سینٹر سے آف ہو جائیں گے نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ فرینڈز جو ملے گی چیزیں وہ ہوم سکرین ہے یعنی کہ آپ کا لانچر ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا فاسٹ ڈیلیکسٹ اور بیلنس سپیڈ انیمیشن سپیڈ جو ہے وہ ہے سسٹم نمیگیشن ہے ہوم سکرین ہے یہاں پہ ہوم سکرین سچ بار وغیرہ ملے گا آپ کو ہوم سکرین لے اور جو ملے گی وہ آپ کو فور بائی سکس سے لے کے تو ایٹ بائی ٹو تک ملے گی ایک 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 وغیرہ sought یہاں پہ آپ سکری Wirk کر سکتے ہیں اسی تیرہہ وہ deutsتو بھی آپ Unable robably کر سکتے ہیں او ڈیمیشن usduration وغیرہ وہ آپ کو کہاں سے مل جائے گی اور ڈاک بار کو بھی ش complimentary آپ ó دیکھ سکتے ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے on کیا ہے تو اوپر آپ کو ڈاک بار نظر آ جائے گی اس کو بھی آپiği جو ہے وہ و Hiight App courssc filing Velvet shots ہے اور بھی باقی بہت سارے فیچر ہیں جن کو یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ریبوٹ لاؤنچر کا بھی یہاں پہ آپ کو option ملے گا item جو ریچینڈ میں arrange ہوں گی وہ آپ کو ورٹیکلی اور ہوریزنٹری ملے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو سکرول آف سیٹ ملے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کارڈ شیڈو فل سکرین اور نیو ٹائٹل بلوک سٹائل ملے گا اور اس کے علاوہ بہت سارے فیچر بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے ان کو بھی آپ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو конфیگر کر سکتے ہیں تو جیسے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ا ئی او ایس سٹائل وغیرہ بھی مل جائے گا اس کو بھی یہاں سے آپ جو ہیں وہ konفیگر کر سکتے ہیں آپ کو جو سے سٹائل پسند لگا totalement آئے وہ آپ یہاں پے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے جو پیرامیٹر سے ہیں ان کو آپ تن کیگئر کہ سکتے ہیں نیچڈہ ہمارے پاس جو ہے وہ وال decprises ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیںchluss اس روح کے اندر جو وال پیپر ہے وہ کچھ آپ کو اس طرح سے ملیں گے اور یہاں پہ جو آپ کو وال پیپر ملتے ہاں قسم قسم کے وال پیپر وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے یہ کچھ اس روم سے related وال پیپر custom ہے اور ان کو بھی آپ یا گھر سکتے ہیں فی mis ki بات کریں تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ 죽ی مینگ ایپ کو بارے مہدنہ لیا آپ کو بتا دیا کہ فائن مور میں جا کے مائی اکاؤنٹ میں تھیم میں جا کے آپ تھرڈ پارٹی تھیم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں پاس فرلین سیکیورٹی میں آپ کے پاس سکرین لاک اور فنگر پرنٹر لاک ہے فیس انلاک ہے اور بلوٹی دیوائسز ملے گی اور نیچے باقی فیچر بھی آپ کو اس طرح ہی ملیں گے جیسے سٹاک والے ہوتے ہیں نایش نمار پر سیکیورٹی ہے اور سیکیورٹی کے اندر آپ کو یہ سکرین لاک فائن دیوائسز ملے وارننگ امرجنسی ایس ایس ارثکویک اور فیملی گارڈ بغیرہ یہ سارے فیچر آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے سیکیورٹی کے اندر اور اس کے بعد پریویسی پروٹیکشن ہے جو کہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اور لیٹس پر سوایپ کریں گے تو آپ کو آن ڈیوائس پریویسی پروٹیکشن نیٹ ورک انٹرسپشن ڈونال ٹیک اور اس کے لیٹس پر سوایپ کرتے ہیں تو اپٹیمائز چارجنگ وغیرہ آپ کو یہاں پہ ملے گی بوسٹ چارجنگ کی یہاں پہ آپشن آپ کو نہیں ملتی شیڈول جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی چارجنگ کے اندر یہ فیچر تو یہاں پہ شیڈول پاور آن آف بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایپس کی بات کرتے ہیں آپ پہ سسٹم ایپ ہے مینج ایپ ہے مینج ہوم سکن شارٹکٹ ہے انسٹال سٹم ایپ ہے دیول ایپ ہے پرمیشن ہے ایپ لاکھ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو میری پروٹیکٹ بھی یہاں پر مل جائے گا نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس ایڈیشنل سیٹنگ ہے اور ایڈیشنل سیٹنگ کے اندر آپ کے پاس ڈیٹ ٹائم لینگویج ریجن جو ہے وہ آپ بہت سارے ریجن میں سے اپنے ویقوائرمنٹ کے حساب سے ریجن سیلیکٹ کر جاتے ہیں کافی سارے ریجن اس کے اندر ایکسیبیلٹی ہے گیچر شارٹکٹ ہے کوئک بال ہے ونہیڈڈ موڈ ہے اور کلیر سپیکر کی بھی اوپشن آپ کو یہاں پر ایکسیبیلٹی میں مل جائے گی سپیشل فیشل کے اندر فروٹنگ وینڈو ہے میموری ایکسٹینشنل 5G بھی تک آپ کو ملے گی جو کہ آپ کو ملے گی اپلائی کرنے کے بعد ریبوٹ کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لائٹ موڈ بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور ویڈیو ٹول باکس بھی آپ کو ملے گا جس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی ویڈیو کے اپلیکیشن کو یہاں پہ کنفیگر کر سکتے ہیں سیکنڈ سپیس ملے گا اور ڈیویلپر اوپشن بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی سکرین ٹائم ہے اور اس کے بعد گوگل ہے اکاؤنٹ سنگ پریویسی اور لوکیشن مغیرہ یہ تو ہو گئی فرینڈز اس روم سے ریلیٹیڈ فیچر اور سیٹنگ کی بات اب ہم بات کرتے ہیں فرینڈز پلی سٹور کی تو پلی سٹور آپ کو یہاں پہ ڈیوائز سٹیفائیڈ ملے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ فوٹو جو آپ کو ہے وہ انلیمیٹڈ سپووفنگ ملے گی فوٹوز کی اور یعنی کہ آپ پکسلز کے اندر جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہائی کوالٹی میں اپنی ویڈیوز اور فوٹوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈی آرہم انفو کی بات کریں تو ڈی آرہم انفو میں آپ کو فرینڈز یہاں پہ وائیڈ وائنٹ سی ڈی ایم لیول ون کے اوپر ملے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 ڈی بینچ مارک آپ کو وائیڈ لائف ایکسٹریم کے اوپر 1098 جبکہ وائیڈ لائف کے اوپر 3569 ریزلٹ ملتا ہے انٹو ٹو بینچ مارکر کی بات کریں تو جیسے کہ آپ فرینڈز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹو ٹو بینچ مارکر ریزلٹ یہاں پہ 657227 ملا ہے مجھے اور ٹیسٹ کے دوران جو ہے وہ بیٹری 5% تک ڈراؤپ ہوئی تھی جبکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 4.2% ڈگری سینٹیگریٹ انکریز ہوا تھا اور اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ باقی بات کر لیتے ہیں گیگ بینچ مارکی اور جو ہمارے پاس سی پیو تھروٹلی ہے اس کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوکس بھی جو ہے وہ رکھی گئی ہے 3.18 گیگا ہٹس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو سی پیو تھروٹلیگ 92% تک ملتی ہے اور پرفارمنس جو ہے وہ آپ کو میکسیمم کے اوپر ملے گا 2.13436 جی ای پی ایس ایوریج کے اوپر 2.7886 جی ای پی ایس اور منیمم کے اوپر آپ کو 190384 جی ای پی ایس ملے گا اور جیسے کہ آپ گراف کو بھی دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا بھی یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ریڈ کلر کی لائن نہیں ملتی کوئی تھروٹلنگ نہیں ہے اور نہ ہیٹ ڈیوائز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے نیکس بات کرتے ہیں گیک بینچ مارکی تو یہاں پہ آپ کو سنگل کور کے اوپر جو ہے وہ 1057 ریزلٹ ملتا ہے اور ملٹی کور کے اوپر 2778 آپ کو ریزلٹ ملے گا تو سیکیورٹی سینٹر کے بھی ہمیں ہے یہاں پہ اوپن کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں سیکیورٹی سینٹر جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ہیڈن ایپس اور گیم ٹربو بھی مل جائے گی گیم ٹربو جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور یہاں پہ جو گیم ٹربو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈیفال پاور سے بیلنس کو ہائی کوالٹی وغیرہ یہ کسٹمائزیشن یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی اور بیک پہ کریں جائیں سیٹنگ کے اندر تو سیٹنگ میں آپ کو جو ہے وہ جنرل سیٹنگ میں گیم ٹربو ان گیم شارٹ کٹ ہے کنٹنٹ اگرمنیشن ہے ریمو ایڈ گیم فرام ہوم سکین وغیرہ اور اس طرح کی بہت سارے فیچر پر فارمنس پر پر فارمنس موڈ ہے اور یہاں سے آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپٹیمائزیشن بھی ہے میموری ایکسپشن بھی ہے فارجی نیٹرک اپٹیمائزیشن میں آئی سپیڈ بوسٹ بھی ہے اور گیم ڈونال ڈسٹر بھی آپ کو یہی سے مل جائے گا تو اس کو میں کر دیتا ہوں ایکزٹ اور اس کے بعد میں بات کرتا ہوں یہاں پہ پب جی کی تو جیسے کہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پب جی بھی یہاں پہ بہت سموت رن ہوتا ہے اور پب جی کی اپ کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ پب جی کے ہمارے پاس یہاں پہ گرافک اور آڈیو کیا ملتا ہے جیسے ہی آپ گیم کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ گیم ٹربو کگی وینڈو مل جاتی ہے جس میں پروفائل جو ہے وہ پروفارمنس اور بیلنس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ وائس چینجر کی بھی آپشن مل جاتی ہے جس میں اوریجنل ہے گرل ہے وومن ہے کارٹون ہے روبوٹ ہے اور من یہا پہ آپ کو ملے گا گیم پلے جو ہے وہ بہت زبردست ہے بہت سموتھ ہے کسی قسم بھی لیگ نہیں ہے کوئی فریم ڈروپ نہیں ہے اور جو ٹچ ریسپونس ہے وہ بہت ہی زبردست ہے کوئی بھی پرابلم ہمیں یہاں پہ گیم کے اندر محسوس نہیں ہو تو فرن جیسے کہ آپ دیشتے رہے ہیں یہاں پہ سیٹنگ میں تو سیٹنگ میں یہاں پہ گرافک اور آڈیو میں اگرم جائے تو یہاں پہ آپ کو سموتھ نائٹی ایف پیس تک ملے گا کسی قسم کا میں نے کوئی ماجس موڈلی یا کنفیگریشن کی فائل یہاں پہ کنفیگر نہیں کی ہے اور گیم پلے جو ہے وہ اوہرال بہت زبردست ہے کسی قسم کا بھی کوئی ایشو یہاں پہ گیم پلے میں نہیں آتا تو اس کے علاوہ فرن یہاں پہ لاسٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کیمرہ تو کیمرہ جو ہے وہ یہاں پہ ملے گا لائکا کا اور لائکا کے کیمرے کا جو ورجن ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو چیک کرواتا ہوں موڈڈ ورجن ہے 4.7.2 30127.0 اور اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے ہی میں کیمرے کو آن کروں گا تو میری جو وائٹس ہے وہ لو ہو جائے گی تو آپ اپنے والیم کو ریس کر لیجے گا تو چلے کیمرے کی ایپ کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا فیچر ہے کیمرہ آپ کو یہاں پہ لائکا کا ملے گا اور اور فورٹوس کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مووی فریم ہے پام شٹر ہے وائل شٹر ہے گریڈ لائن ہے سوپر میکرو ہے تل شفٹ ہے اور ٹائم برسٹ ملے گا یہاں پہ ویڈیو کے اگر آپ بات کریں تو اگر آپ آف رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ 4K 60FPS تک ملے گی ریجولیشن اگر HDR کو آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 4K 30FPS تک ملے گا ڈاکومنٹ پروڈیکشن کی یہاں پہ موجود ہے اور پرو موڈ کے اندر آپ کو ایکسپورڈر ویڈیفکیشن بھی یہاں پہ مل جائے گا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں مور کی تو مور میں آپ کو جو ہے یہاں پہ سلو موشن ملے گا کسی قسم کا بھی ہینگ یا کسی بھی قسم کا یہاں پہ کریش کیمرہ کریش نہیں ہے بولٹ سموٹ یہاں پہ آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں لاس میں فرینڈ میں آپ کو یہاں پہ اس کا جو ہے وہ ڈائلر دکھاؤں گا ڈائلر آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز یہاں پہ سیٹنگ کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کارل ریکارڈنگ موجود ہے اور ایک فیچر ایڈوانس سیٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ انکمنگ آوٹگوئنگ کارل وغیرہ اور اس طرح کی باقی چیزوں کی یہاں پہ جو ہے وہ کلر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ڈائل پیڈ ٹچ ٹون وغیرہ ہے مسٹ کارل ریمائنڈر وغیرہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کارلرز اور انکمنگ آوٹگوئنگ اور مسٹ کارل وغیرہ کے کارلرز کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ میو اے کا ڈائلر یہاں پہ آپ کو ملے گا اور آپ کو جو میسجنگ ایپ ہے وہ بھی میو اے کی ملتی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ میو اے کے اندر موجود ہوتی ہے میری وین کے اندر پاور مینیو کچھ اس طرح سے آپ کنفیگر کر سکتے ہیں والیم پینل جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے چار سلیڈر کے ساتھ سائلنڈ موڈ اور ڈونا ڈسٹر موڈ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ٹائمر کے ساتھ تو امید ہے فرنڈز آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سپسند آئی ہی بیل کے آئیکن کو بھی لہرز میں پرسکیز کیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو برورت مل سکے ساتھ میں میری ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ ٹیپورٹکس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈ کے ساتھ مل جائیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینک کیو فور واشنگ پلیس ٹیک کیر اللہ حافظ